اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپا آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا جو ولاغ ہے وہ ہے دو دن کا ولاغ ایک تو یہ کچھ تھوڑا سا آدھا جو ہے اس میں بلیما ہے اور آدھا جو ہے وہ میری کل کی جو روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مطلب کل جو گزر گیا ہے تو خیر یہاں پر ابھی ہم لوگ ولیما کے لیے نکلنے لگے تھے تو جیسا کہ سب ہی گاڑیاں جو ہے وہ آگے پیچھے ہی جاتی ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے چاچو کی طرف آئی تھے اور پھر ہم سب نے جو ہے یہاں سے اکٹھے ہی نکلنا تھا اور یہ جو نکلنے والا ٹائم ہوتا ہے نا یہ بہت افرات افری والا ٹائم ہوتا ہے تو خیر گھر پہ ہی ہم لوگوں نے اپنی پالر والی جو ہے وہ بلوائی تھی اور یہ وہی پالر والی ہیں جنہوں نے میری بھابی کو بھی جو ہے اور مجھے بھی ریڈی کیا تھا ہم سب کو انہوں نے ریڈی کیا تھا ان کا میک اپ بہت اچھا ہے اور ان کا شاید دھرم پرا میں جو ہے وہ پالر بھی ہے اگر کوئی میک اپ بغیرہ کروانا چاہے تو ضرور جائیں بہت اچھی ہیئر سٹائلنگ ہے ان دونوں کو بھی انہوں نے تیار کیا ہے ہیئر سٹائلنگ بھی ان کی انہوں نے کیا ہے مطلب بہت اچھا ہے ان کے میک اپ کا ریزر بھی بہت اچھا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہیئر سٹائل بھی بنا دیتے ہیں لائٹ ڈارک جیسا آپ کو میک اپ پسند ہو تو ویسا کر دیتی ہیں باقی ماشاءاللہ سبھی جو ہے وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور اب اس ٹائم پر میں نے بتایا جیسے کہ نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کرو نکلو 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 تو ابھی بھی جو ہے وہ یہی ہو رہا تھا تو بس فٹا فٹ جو ہے سبھی لوگ جو ہے وہ گاڑیوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور میں اور یہ ہم بس کچھ تھوڑے بہت لوگ جو ہے وہ رہ گئے تھے تو فائنلی ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے شادی ہال میں جہاں پیولیما کا جو ہے وہ ریسپشن ہے تو خیر جے یہاں پر جو ہے والیما کا جو فنکشن ہے وہ چل رہا ہے اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے اور یہ ہیں ماشاءاللہ سے میری کیوٹو سے بچے اور تھانکیو سو مچ آپ سب لوگ جو ہے وہ بچوں کی سابی کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کرتے اور سب سے اچھے بات ہے کہ آپ لوگوں کو جو شادی کے فنکشن سے وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جو لاس میری ویڈیو تھی اس پر میرے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کہ واقعی بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا کہ تیل کیوں ڈالا جاتا ہے لیکن سب ہی جو ہیں وہ ڈالتے ہیں تو خیر یہاں پر ہمارے جو ولیما والی لوگ تھے وہ سب لوگ جو ہے وہ آ چکے ہیں اور ان کے جو ہے یہاں پر انٹرس ہونے لگی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا شادی کے جو ولوگز ہیں اس میں مجھے پرسنلی تو سمجھے نہیں آتی کہ میں کیا باتیں کروں کیا بولوں بس یہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ تو میک فیشن سٹائل یہ سب چیزیں ہیں اور جو کہ لیڈیز بھی ایک دوسری کی جو ہے وہ دیکھتی ہیں باقی جو ہے آپ لوگ بس دیکھیں اور انجوائی کریں آگے سے بس یہ پانچ چھ منٹ کا ولوگ ہے اور آگے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی میری جو کل کا دن گزرا ہے وہ کیسے روٹین گزری ہے بہت زیادہ بسی گزری ہے کیا کیا شاپنگ کر لی ہے یا کہاں تک جو ہے وہ اپ ڈیٹ پہنچیے وہ آپ کو آگے پتا چلے گا ابھی پتا نہیں چلے گا اور ساتھ ہی میں ایک مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے ویڈیو لائک کرنے کا بولا ہے تو ابھی جو ہوں میں ویڈیو کو لائک کرنے لگی ہوں حالانکہ میں آپ کی جو ہوں وہ ریگلر ویڈیو سیکھتی ہوں اور بڑے ہی ویڈ کے ساتھ دیکھتی ہوں تو اسی لئے میں آپ کو ڈیلی جو ہوں ریمائنڈ کروا دیتی ہوں کہ ابھی تک بھی اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سے کر دیں ویڈیو کو لائک اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ کنے سبسکرائب اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور ساتھ میں جو چھوٹی سی گھنٹی کا نشان ہے بیل کا نشان جو کے سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کو پریس نہیں کیا ہے تو اس کو بھی جلدی سے کر لیں پریس تاکہ جیسے ہی میرے جو ہیں وہ نیو ولوگز اپلوڈ ہوں گے آپ لوگوں کو فوراں سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن مل جائے گی اور آپ جو ہے اس ویڈیو کو جلدی جوائے کر سکیں گے تو خیر یہ تھی یہاں پر میری آؤٹفٹ اور مجھے اپنی یہ آؤٹفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس کا کلر اس کا کام اس کی ایچ این ایوریتنگ جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے باقی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ سب ہی گرلز جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس شادی کو جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا بلکہ شادیاں جو ہیں مجھے تو ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہے تراسٹ نہیں کہ اگر کسی محلے دار کی بھی شادی ہونا تو میں تو اس میں بھی بہت چوک سے اور بڑی خوشی سے جاتی ہوں پتہ نہیں یہ کیا بات ہے بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو غیر لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں جن کو ہم اتنا جانتے نہیں ہیں بس جا کے اور بیٹھے رہنا ہوتا ہے ان شادیوں کو انجوائی کرنے کا ایک الگ سے مزہ آتا ہے کیونکہ آپ نے بس جانا ہے اور بس سکون سے بیٹھے رہنا ہے اور صرف شادی کو انجوائی کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے اپنے گھروں کی شادیاں میں تو آپ کے اوپر خود کے اوپر بھی کافی ریسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں فیملی سے ملنا مطلب وہ ایک الگ سے جو ہے وہ فان ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن کو غیروں کی شادیاں یا جو محلے بغیرہ کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ٹین کرنا اچھا لگتا ہے مجھے پرسنلی جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو خیر ویڈیو جو ہے وہ میری بھاگتی جا رہی ہے تو یہاں پر جو ہے برائیڈل کا بڑا ہی پیارہ سے جو ہے وہ ویلکم ہوا تھا اس کے بعد سارے ہی جو کپلز ہیں برائیڈل کے پیچھے برائیڈ کے پیچھے ساری جو ہے وہ سب بھی لائن بنا کر جو ہے وہ چل رہے تھے جیسا کہ آج کل کافی زیادہ یوں نو ٹرینڈ ہے انسٹرگرام دیکھ 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 کے سارے بچے جو ہے وہ کافی ان کو جو ہے وہ کافی کرتے ہیں تو خیر یہ انسٹرہ پر کافی ساری جو ہے اس طرح کی چیزیں آج سے ایک دو سال پہلے میں کینیڈا شادی پر گئی تھی وہاں پر بھی سیم لائے کسی طرح تھا سب سے آگے جو ہے وہ برائیڈ اس کے بعد پھر دلہا دلہن کے ساری دلہے کے پیرنٹس اور اس کے بعد ان کے جتنے بھی قریبی مامو چاچے تائے کھالا جو بھی کپلز ہوتے ہیں وہ سب بھی جو ہے ون بائی ون پیچھے جو ہے وہ آ رہے تھے اور ماشاءاللہ ہمارا دلہا بھائی اور ہماری دلہن جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے اور تھائنکی سو مچ آپ سب نے اتنی پیاری پیارین لوگوں کو دعائیں دی ہیں اور بہت زیادہ شکریہ اور مزید بھی جو ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انہیں بھی یاد رکھیں اور مجھے بھی یاد رکھیں اور کے خیریت سے جو ہے ابھی ہم لوگ بہت سارے لوگوں کے مجھے کومنٹ چاہ رہے ہیں یو اے سے کب واپس آنا ہے تو یار یہ میں آپ لوگوں کو نہ سرپرائز دوں گی بس ایک دم سے ولاغ آ جائے گا کہ جی میں جو ہوں وہ یو اے سے جا رہی ہوں تو ابھی نہیں بتاؤں گی نہیں تو مزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا خیر یہاں پر فی الحال تو مزے مزے کا جو کھانا ہے وہ آ چکا تھا اور کھانا اس ٹائم پر بتا نہیں کیوں بھوک جو ہے نا مجھے کافی زیادہ لگ دی تھی شاید صبح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے اس لیے تو خیر جی یہاں پر ہم نے کھانا کھایا گجرلہ کھایا اور اس کے بعد بس ابھی یہاں پر جو ہے وہ فائنل اینڈس پر تھی شادی یہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد بس ابھی ہم لوگ سبھی اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں کو جانے لگے ہیں اور آج میں نے اتنا زیادہ شوٹ جو ہے وہ نہیں کیا کیونکہ میرے ہسپنڈ آئے ہوئے تھے اور جب میرے ہسپنڈ میرے ساتھ ہوتے تو میری جو فرس پرائیوریٹی ہوتی وہ میرے ہسپنڈ یہ ہوتے ہیں مطلب پوری توجہ جو ہے وہ انہی کو ہی دینی ہوتی ہے اور پھر مجھے بلکل جو ہے وہ بھول گیا اور یوں نو اتنے ٹائم کے بعد وہ پاکستان آتے ہیں پھر شادی میں سب سے ملنا انٹرڈکشن ہونا پھر ان سب چیزوں میں جو ہے وہ پھر بلکل بھی اتنا زیادہ مجھے شوٹ کا جو ہے وہ ٹائم نہیں ملا یہ جتنا شوٹ ہوا بھی ہے میں نے پتہ نہیں کس کس کو موبائل دیا ہوا تھا کہ تھوڑے تھوڑے جو اچھے اچھے سے کلپس ہیں وہ بنا لوگ تو خیر جی فائنلی ابھی ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اپنے گھر پر یہاں پر جو ہے وہ مجھے دار سی دودھ پتی کی جو چائے ہے وہ بنا کے پیئیں گے اور کیونکہ یوں نو سارا دن کی مطلب اتنے دنوں کی جو تھکن ہے نا چائے پی کے کافی حد تک کام ہو جاتی ہے ساتھ میں بچوں کے لیے یہاں پر کچھ بسکٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں اور رائن کو جو ہے وہ پاپڑ کھانے تھے فرائیڈ پاپڑ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر بس ہم نے یہ سب بنا دی اور ابھی کافی لیٹ نائٹ کا جو ہے وہ ٹائم ہو چکا تھا اس لئے دوبارہ سے جو ہلکی لکی بھوک ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ جو ہے یہ میرا نیکس ڈے کا جو ولوگ ہے یہاں سے وہ سٹارٹ ہو گئے صبح ہی صبح ایمیزون ایمیزون والا نہیں سوری دراز والا جو ہے وہ آرڈر آئے تھا تو وہ ریسیف کیا اور اس کے بعد میرے ہسپن نے کہا کہ میں نے آپ کو گلتی سے ایک لوکیٹ چین دیا تھا جو کہ میں نے آج تک ابھی تک آپ کو پہنا وہ نہیں دیکھا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے پہنا تھا شاید آپ نے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا چلو پھر مجھے دکھاؤ پہن کے تو ابھی یہاں پر ان کی فرمائش پر جو ہوں میں لوکیٹ اور چین جو انہوں نے مجھے دیا تھا وہ پہنا ہے میں نے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو بچے رات کو ٹوئیز وغیرہ ٹوئی تو نہیں کہہ سکتے اس کو کیا کہیں گے ٹویٹی شویٹی شوین انہوں نے شادی ہال کے باہر سے لی تھی اور یہ ایک چھت پہ جا کے اتنے کیوٹ لگ لی تھی نا جیسے ہمیں دیکھ رہی ہے تو خیر یہ جیسا کہ میں نے بتایا ابھی نیکسٹے کا جو بلوک ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے میرا کڑی چاول کھانے کا بہت سادہ جو ہے وہ دل کر رہا تھا تو یہاں پر ہم نے بنائی کڑی چاول ہسپنٹ کے لیے یہاں پر بنا کیمہ مٹر ان کو بھلے ڈیلی کیمہ مٹر دے دو ان کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا اور مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے جو آپ کی بھابی نے جو صوفوں پر کورز ڈالے ہوئی ہیں وہ آپ نے کہاں سے لیے تھے تو وہ میں نے دراز سے لیے تھے اور یہ مجھے بھی بہت اچھے لگے تھے تو میں نے بھی جو ہے یہ آرڈر کر دیئے ہیں اور مجھے یہ والا جو کلر ہے وہ اچھا لگا تھا ان کا محرون کلر میں تو یہاں پر ابھی مجھے جو ہے میرا پارسل ریسیو ہو چکا تھا بلکہ یہ جو میں شادی پر تھی تب بھی ریسیو ہو گیا تھا لیکن مجھے اوپن کرنے کا جو ہے وہ ٹائم نہیں مل رہا تھا تو ابھی یہاں پر ہم لوگ بیٹھے میں تھے گپ شپ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو جو پارسل آئے ہوئے اس کو اوپن کرتے ہیں صوفوں پر ڈال کے دیتے ہیں کیونکہ جب آپ نے یو اے سے لے جانا ہے تو پھر جانے کے بعد کوئی مسئلہ ہو تو پھر واپس ریٹرن بھی جو ہے وہ چیز نہیں ہو سکتے مطلب وہ پھر جو ہے جیسی آگئی وہ آپ کی قسمت ہے تو خیر جب یہاں پر ہم نے ڈالا تو جو میں نے کورز منگوائے تھے ان کا سائز جو ہے وہ زیادہ بڑا تھا حالانکہ جو میری بھابی نے منگوائے تھے اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا تھا تو حالانکہ مجھے اس سے پڑے بھی پرائز کے حساب سے تھوڑے سے سستے ہیں اور اس کے جو ہیں وہ زیادہ پرائزی تھے میرے پینتیس سو میں یہ دو کورز آئے اور اس کے چار ہزار میں جو ہے وہ نہیں سوری پانچ ہزار میں اس کے تین کور آئے تھے لیکن پھر بھی میرے جو ہیں وہ کافی سستے ہیں لیکن بڑے پیارے لگ رہے تھے ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کشنز رکھے ان کو دیکھا تو اچھے لگ رہے تھے سوفا کور جو ہے یہ وہ ہیں تو خیر جی اس کے بعد یہاں پر ہسپنڈ جو ہے وہ باہر گئے تھے اور وہ بچوں کے لیے جو ہے یہاں پر بڑا ہی مزیدار سا کیک لے آئے اور بچوں کے ساتھ ساتھ اس کو میں نے بھی انجوائی کیا کیونکہ مجھے خود بھی پرسنلی کیک مٹھائیاں آج کل میٹھا کھانے کا بہت زیادہ جو ہے وہ میرا دل کرتا ہے مجھے بہت پیسند ہے اور ہمارے لیے آگئے تھے یہاں پر پان حالکہ ٹراؤس میٹ نہیں کوئی میں پان کے لور نہیں ہو لیکن بس وہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ میٹھا پان چلو کھا لو جب تک پاکستان میں ہو کیونکہ یہاں کے میٹھے پان بڑے فریش ہوتے ہیں تو خیر جی یہاں پر ہم لوگوں نے پان بڑے انجوائی کیا آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہوگا آج کے میرے اس ویڈیو چھلے گی ہے تو لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں میرے چانل کو اور انسٹرگرام پر بھی کریں مجھے فالو اور اب دے دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ہوگی پھر ملاقات تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ ان بائی بائی